اسلام علیکم انفلیشن بڑھ گئی ہے بھئی دوزار دو میں ایک چار میمبرز کی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو دسزار پے لگتے تھے تو اب وہی فیملی سیمیٹی فائف تھاؤزن روپیز میں سپورٹ ہوگی آپ یہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ڈپریسیشن کیلکلیٹر میں جا کے دسزار پے اگر آپ ڈالیں دوزار دو کے اور کیلکلیٹ کا بٹن دبائیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا گراف کے یہی دسزار روپے اب سیمیٹی فائف تھاؤزن روپیز پہ پہنچ رہے ہیں اگر آپ اس کو انورٹ کریں تو دسزار روپے کی ویلیو اب نائن نائن ففٹی روپیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دوزار دو میں نو سپچاس روپے کی ملتی تھی آپ اس کو لینے کے لیے آپ کو دسزار روپے چاہیے ہیں انفلیشن کی وجہ سے روپے کی ویلیو گر رہی ہے بیسک سی بات ہے آپ کو پتائی ہوگا پاکستان USA اور دنیا کی کمپیرزن میں الحمدللہ آگے بڑھتا جا رہا ہے یہ چارٹ دیکھیں جو کہ 1980 سے لے کے اب تک کا دکھاتا ہے کہ ہم دیفرنٹ ٹائمز پہ ڈیفرنٹ پوزیشن پہ رہ چکے ہیں اور اس وقت ہم 33rd پوزیشن پہ ہیں جبکہ US 4th پوزیشن پہ ہے اگر آپ انڈیا یا بنگلہ دیش کے چارٹ دیکھ کے خوش ہونا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ڈیٹا یہاں پہ موجود ہے مگر ہم پاکستان پہ فوکس کر رہے ہیں اور اس کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا سنگین ہے پچھلے سال 8 لاکھ سے زیادہ پاکستانیوں نے ملک چھوڑنا بہتر سمجھا بہتر معیشت اور معاشی حالات کے پیچھے بنتا بھی ہے اب ان میں سے جو لوگ سکلڈ ہیں وہ ہائی سکل ویزا حاصل کر کے جہاز کے تھروں ٹراول کرتے ہیں اور جو لوگ انسکلڈ ہیں وہ پیسے دے کر پھر بہری جہاز کے تھروں ڈنکی کے غلط طریقے سے ملک چھوڑتے ہیں دو سو نو لوگ کا آپ کو حالی میں گریس والا سانیہ یاد ہوگا بھئی اب تو میڈل کلاس کے لوگ بھی گربت میں گرنے لگے ہیں اگر آپ وہ بندہ نہیں بننا چاہتے جس کو کبھی اپنے اگلے بجلی کے بل کو پے کرنے کے لیے کرزیں لینے پڑے نہ وہ جس کے خاندان کے اگلے دن کی روٹی کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے کرزیں کی زندگی نہیں جینی اور اگر آپ سہی اپروچ رکھیں تو انفلیشن سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں اگر تھوڑا لانگ ٹیم سوچونا ہے تو انفلیشن ایک دیمک کی طرح ہے وہ آپ کے پیسوں کو کھا جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے یاد شورٹ ٹرم میں آپ کو شادتہ ایمپیکٹ محسوس نہ ہو مگر دیمک اگر لگا رہے نا تو لانگ ٹرم میں کڑوڑ لاک بن جاتے ہیں اور لاک سو بن جاتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی اور ایسی کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے یار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیسی کا بھائی ہمارا جو کلچر ہے نا سب کانٹینٹ کا وہ بہت فیملی اورینٹڈ ہے تقریباً اکیس سال کی عمر تک جب تک ہماری گریجویشن نہیں ہوتی ہم گھر والوں پر دیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ہمارے کمانے کے انہیں کوئی امید نہیں ہوتی لیکن گریجویشن کے بعد اگر نوکری نہ ملے تو سوالات شروع ہو جاتے ہیں اور اگر نوکری مل جاتی ہے تو دیپینڈنسی کم ہو جاتی ہے لیکن ابھی ہماری ذمہ داریاں نہیں بڑھتی اور ہمارا طریقہ کار زندگی جو ہے نا وہ کنزمشن بیسٹ ہی رہتا ہے جب سالری بڑھتی ہے تو ہم ساتھ ساتھ ہی ہماری ضروریات بھی بڑھتی جاتی ہیں پھر شادی بچے اور بڑھتے ہوئے گھرانے کی وجہ سے ذمہ داریاں آ جاتی ہیں دیپینڈنسی بڑھ جاتی ہے مگر ہم پھر بھی کنزمشن بیسٹ ہی چل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے لیکن خدا نہ خاصتہ انفورسین سرکمسٹانسیز کی وجہ سے کچھ شبر ہو جاتا ہے تو پوری فیملی کتی بری طرح افیکٹ ہوتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور دو تین مہینے کی سالری نہ ملے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کی فیملی کو کتنی مشکل ہوگی اگر آپ جاپ پر دیپینڈنٹ ہے تو آپ کی سالری بھی اس پر دیپینڈنٹ ہے اور اگر جاپ چلی گئی تو پوری فیملی بری طرح افیکٹ ہوگی آپ خود ہی جانتے ہو کہ آپ پر رسپونسیبیلٹیز کتنی ہیں اور آپ کی فیملی کو فانانشل انسرٹنٹی سے بچانا ہے تو پہلا کونسپٹ سمجھ لو بھئی آپ کو سب سے پہلے سمجھ آنی چاہیے کہ انویسمنٹ میں کمپاؤنڈنگ کیا ہوتی ہے جو دنیا کا ایٹس ونڈر بھی مانا جاتا ہے کمپاؤنڈنگ کی سمپل مثال یہ ہے کہ مان لیتے ہیں کہ آپ نے ہزار اپیا لگایا پندرہ فیصد کے انٹرس پر اینیولی اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ ہزار جو ہے وہ یارہ سو پچاس بن گیا ایک سال میں پھر تیرہ سو مطلب آپ کو تقریباً 32 فیصد کا ریٹرن دو سال میں ملا 15% اکیومیلیٹنگ کمپاؤنڈنگ پر اور جب آپ اس کو پانچے سال میں لے کر جائیں گے تو آپ کا پیسہ آٹومیٹکلی ڈبل ہو جائے گا دوسرا جتنا جلدی آپ سٹارٹ کریں گے تو اتنا آپ کم سے سٹارٹ کریں گے اور اتنا زیادہ آپ کا لانگ ٹرم میں فائدہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ہم یہ چارٹ دیکھتے ہیں جس کے اندر پندرہ فیصد کا اگزامپل دیا ہے کہ دس ہزار پر منتھ اگر آپ سیف کرتے ہیں تو آپ کا پہلے سال میں ایک لاکھ کٹتیز ہزار روپے بنیں گے یہ کمپاؤنڈنگ پلس ری انویسمنٹ کا کونسپٹ ہے مطلب بائی دے ٹائم آپ پانچے سال میں چھ لاکھ ڈالیں گے تو آپ کے تقریباً دس لاکھ روپے ہو جائیں گے اگر آپ یہ چکر پندرہ سے اٹھانہ سال تک کرتے ہیں تو آپ کے پونے دو کروڑ روپے بن جائیں گے بس بائی دوئنگ دس سمال سمال اماؤنٹ آف انویسمنٹ پر منتھ مطلب آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو پانچ سال میں آپ کا پیسہ ڈبل ہو گیا تو اگر آپ پچیس سال کی عمر میں دس ہزار پر منتھ لگاتے تو دس سال میں پچیس سے چونتیس میں آپ کا بارہ لاکھ روپے لگتا انویسمنٹ کا ریٹرن اٹھارہ لاکھ ہوتا اور اگر آپ اگلے چالیس سال کچھ بھی نہیں کرتے تو آپ کا ریٹرن کمپاؤنڈنگ کی وجہ سے بڑھتا جائے گا اٹھارہ لاکھ سے ایک کروڑ ایک کروڑ سے ساڑھے چار ساڑھے چار سے اٹھارہ کروڑ اسی طرح ایک اور بندے کو پچیس سے چونتیس سال کی عمر میں انویسمنٹ کا خواب نہیں آتا مگر چلو چونتیس پہ اس کو یاد آتا ہے اور اس نے سٹارٹ کر دیا حالانکہ اس نے بھی وہی انویسمنٹ کی کہ جس نے تھوڑا ارلی سٹارٹ لے لیا تھا کیوں سمو یہ بندہ اتنا امیر ہے اس کے مسئلے عجیب ہو غریب نہیں عجیب ہو امیر تو بھئی میرا ایڈوائیس سمپل سا ہے جس دو دس the earlier you do this consistently with discipline the more you will make in your future life old age میں ہماری dependency زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو financially secure ہونا چاہیے اب یہ ذرا سپ کیلکیلیٹر آپ ذرا چیک کریں لیٹس اگر آپ کے پاس دس ہزار روپے ہیں اور آپ نے expected return اپنا پندرہ فیصد سیٹ کیا ہے اور آپ کے پاس investment کی دوریشن لیٹسے بیس سال ہے تو یہ آپ کو پورا سیناریو دکھائے گا automatically کہ آپ کی ٹوٹل انویسمنٹ تھی چوبیس لاک روپے اور آپ کا ریٹرن تقریبا ڈیڑھ کروڑ روپی بن رہا ہے اور سوا ایک کروڑ اٹھتیس لاک روپے آپ کا تقریبا پروفٹ ہے وہ بھی چوبیس لاک روپے پے اس نہٹ بیرڈ اٹھ تو بھئی سیونگ کے آئیڈیا کو تھوڑا سا ٹویک کرنا پڑے گا اکثر پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ یار انکم سے expense نکال دیں تو سیونگ بن جاتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ چھوٹی سی investment کو پہلے ہی نکال لیں اپنی انکم میں سے تاکہ آگے آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا کیا سمجھے formula change تو بھئی savings کو نکال کے پھر آپ investments میں ڈالو مختلف instruments ہیں جن میں آپ invest کر سکتے ہیں پیسہ کما سکتے ہیں پاکستان میں دنیا بھر میں امریکہ میں رابن ہوڈ ہے بائن ایٹس ہے اس ساری ایپس اتنی ایزی ہیں سمجھنے کے لیے لیکن پھر بھی ایسا کیا ہے کہ 95% لوگ بسکلی ان ایپس پر trade کرتے وقت نقصان میں execution کا تو مسئلہ نہیں ہے پاکستان اور دنیا بھر میں ہمیں لگتا ہے کہ اچھی سچی ایپ ہوگی تو اس سے فائدہ ہو جائے گا لیکن اصل میں investment کے سوچنے کا طریقہ ہے وہاں پہ مسئلہ ہے اور وہی matter کرتا ہے تو بھئی ایدھر ہم ایک example دیکھتے ہیں systems کے share کی مثال کے طور پہ اگر آپ نے یہاں پہ systems کا share لیا 110 روپے کا اور آپ نے 146 پہ پہنچا تو 28 فیصد کے profit پہ آپ نے بیج دیا تین مہینے کے اندر اتنا profit ملنا اچھا return ہے لیکن اگر آپ اس graph کو پورا کھولیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے کافی بڑی opportunity miss کی تو بھئی share نے 850 روپے تک چلے جانا تھا 20 فیصد کے پیچھے آپ نے 450% کی opportunity cost miss کی graph سے باہر نکل کے company کی revenue کو بھی دیکھو calculate کرلو آپ کو کیا لگتا ہے میرے باپ دادوں نے کیا کیا تھا کہ میری ولایت کی تعلیم وہ afford کر سکے ابھی آپ میزان بینک کی example لے لیں اگر آپ 88 کا stock آپ نے لیا اور 88 کا ایرا chart کے مطابق تو آپ کوئی فائدہ نہیں ہو ہے مگر آپ ادھر بھی کچھ ہوگر لوگ کر رہے ہیں سٹاک مارکٹ آپ دو طریقوں سے ریوارڈ کرتی ایک تو شیئر پرائس بڑھتی ہے اور دوسرا کمپنی آپ کو پی آؤٹ دیتی ہے پی آؤٹ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو ڈیویڈنڈ ملتا ہے یا شیئر میں اضافہ ہوتا ہے آپ اس کو بونس بھی کہتے ہیں اگر آپ کو کمپنی دیتی ہے تو اس پر شیئر کی پرائس تو ڈیلیوٹ ہو جاتی ہے لیکن گراف سے آپ کو لگے گا کہ آپ کا فائدہ نہیں ہوا لیکن holders کا فائدہ ہے کیونکہ ان کو per شیئر بیس پر ڈیویڈنڈ ملتا ہے اور ان کے شیئر میں اضافہ دیا ہزار شیئر تو ڈیویڈنڈ دیا دو رپے کا بس دیکھو کہ آپ میں جا کے سمری میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 88,000 کی جو آپ کی ان ویڈیویڈنڈ تھی آج وہ 1,880,000 پر آپ کو دیویڈنڈ دے چکی ہے 36% آرہ پشلے تین سال کے اندر فنومنل اٹھان تو پی اگر پی ایس اکس کے رو ایک الکی لیٹر میں جا کریں 2002 میں تو آپ پتا چلے گا کہ یونی لیور جو اس کی 200 روپے کا تھا ایک شیئر تو اگر 500 شیر لگتے ہیں تو ایک لاکھ روپے آپ کا لگ جاتا ہے تو اس کے اندر ہمیں پتا چل رہے کہ شیئر آپ کے اتنی ہیں انہوں نے پرائیس اپریشیئیشن میں آپ کو بینیفیٹ کی پلاس ڈیویڈیڈ بھی آپ کو آیا یعنی کہ ایک لاکھ کی انویسمنٹ آپ کو سالانہ چار لاکھ روپے دے رہی ہے مطلب آپ کا رسک کیا اس میں ختم ساتھ میں میں آپ اپنے نانے کی کمپنی کی مثال دیتا ہوں رفان رفی حنیف تین بھائی تھے حنیف میرے نانا تھے خیر وہ کبھی اور کی کہانی ہے لیکن میں 2002 میں اگر آپ اس کی پرائیس چیک کریں تو آپ 330 روپے کی ملے گی اگر آپ اس کے 200 شیئر پکڑ لیتے ہو چیک کرو تو آپ کو بڑھے 66 thousand روپیز اور ان نے آپ کو الری اب تک ملین روپیز دے چکے بچہ نظر سے graduate ہو گیا ہوتا اب تک یہ اگر آپ نے 20 سال پہلے حرکت کی ہوتی اب جن لوگوں نے زیادہ نقصان اٹھائے ہوئے ان کاموں میں ان ان کو technical analysis تھوڑا سمجھ نے کی ضرورت ہے کہ کہ آپ کو investment میں entry ماننی چاہیے کہ آپ کو exit کرنی چاہیے ان کے لیے اسی ویب سائٹ پہ سرمایہ ڈورٹ پی پر technical analysis کی master classes لینی ضروری ہیں یہ master classes stocks crypto commodities مطلب سب tradable assets پہ applicable ہیں اور ہم ان کو کام کرنے دیتے کم اس کام اتنا لیکن investment کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ پیسے بہت ضروری ہیں باقی profit تو ہو ہی جائے گا اور یہ سوچ ہے جس کی وجہ سے 98% لوگ trading میں losses کماتے ہیں یہ کورس صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں یہ جو لوگ دنیا میں trading آپ کو practical examples کے ذریعے سب کچھ سکھاتے ہیں اور آپ کی profit and returns بھی دکھاتے ہیں اب سے responsibility کے ساتھ invest کرنا شروع کرو let your money work for you اپنے پیسو کی حفاظت کرو اور اپنے آنے والے وقتوں میں financially independent بنو investment میں ہوشیاری اور planning سے اپنی زندگی ہمیشہ سال میں وہ آپ کو financially independent کر دے گی I have a few such companies in mind میں بتان نہیں چاہتھا لیکن I would like to recommend the capital market fundamentals course اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ ریل اسٹیٹ کے الابا کسی asset کو سمجھ نا چاہتے ہیں تو یہ course آپ کے لیے ضروری ہے خیر امید ہے اس ویڈیو کے باد اب اپنی فائنانشل پلاننگ شروع کر دیں گے اور فائنانشل انڈیپینڈنٹ بننے کے راستے پہ چل پڑیں گے سرمایہ کاری سوچ سمجھ کر